بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس پیٹرن ہے میں نے اس کے اوپر اس کی باڈی بنائی ہے اور اس کی فرل جتنی آپ رکھنا چاہتی ہیں رکھ سکتی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں اور آپ کو ایک مین بات بتاتی چلوں جب بھی ہم پیٹرن بناتے ہیں وہ ہم تیار ناو کے انتابق بناتے ہیں جب ہم سلائی کرنے لگتے ہیں تب ہم اپنا پیٹرن کو رکھ کے اس کے بعد اس میں کٹنگ کی لائن اور سلائی کی لائن مال شہر رہ کے پھر ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں کپڑے پہ اب یہ میں پاس تیار فراک ہے اور میں پاس پیٹرن ہے پہلے میں آپ کو اس کا پیٹرن سمجھا دیتی ہوں میں پاس جو یہ لمبائییں لکھیں ہیں اس کی چروعی وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا وقت والد میں سمجھاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئے مورڈرے کی لمبائی یہ میرا مورڈرے کی لمبائی ہے یہ میری جو سے A سے B تک جو میری لمبائی ہے وہ میری کتنی ہے 11.5 cm اس کے بعد میں نے بارڈرے کی لمبائی لیوئی ہے A to C لیوئی ہے وہ کتنی ہے 17.9 cm اس کے بعد میں نے کل لمبائی جو ہے وہ میری ہے یہاں سے میری سٹارٹ سے لے کے جانے کی جو میری فروک ہے اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہوگی وہ میں نے کتنی لیوئی ہے 30.3 cm اب جو میں ہاف کاؤس پیک ہاف کاؤس پیک ہم اسے بہتے ہیں جسے ہم شوڑر بھی کہتے ہیں یہاں سے اس کی یہ جو سیس لمبائی ہے یہ ہماری کتنی ہے 10.2 cm اس کے بعد ہماری چھاتی لائن ہے یہ ہماری چھاتی لائن ہے اور ہماری فروک میں یہاں سے یہاں تک جو ہمارا ناپ ہوگا وہ کیوں گا چھاتی لائن کا ناپ ہوگا وہ ہماری ہے 14.1 cm اس کے بعد ہماری گلے کی چورائی ٹھیک ہے جو ہماری گلے کی یہ ہماری چورائی ہے گلے کی ٹھیک ہے یہ ہماری ہے 4.4 cm ٹھیک ہے اور جو ہماری اس کی بیک گلے کی گہرائی ہے جو ہماری یہ بیک گلے ہے اس کی جو گہرائی لیوئی ہے وہ میں نے 2.6 cm لیوئی ہے اور جو ہماری فرینڈ گلے کی گہرائی ہے وہ ہماری ہے 6.4 cm ٹھیک ہے اس کے بعد فرینڈ فریل کی لبائی ٹھیک ہے جو ہماری یہ فریل ہے ٹھیک ہے یہ والی فریل ہے سیم� ہے یہ ہمارا ہے Lambre twenty-von ۱ ۱ elasqueوں ۱ اسیم بابا پردور کی ہے جو جو ہے یہاں سے بھی یہ دیکھیں اس کی جورائی ہے یہ ہماریں Chunarts ractionرلitäten ٹھیک ہے اس محطوں میں چنرس کلتی ہیں ٹئیک ہے اور آپ کی فریل کی لمبائی ہے وہ ہماری لمبائی کی حساب سے ہوتی ہے ہم جو کم سے کم ہے اس کے یعنی کا مرمئوی ہے ہم اس سے ڈبل لی کے ہم اس کی ہے اس کے لیے کپرا ٹکی ہے اور اس کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ اسے 3 گناہ زیادہ بھی لے سکتی ہیں اور اب آپ کو میں اس کا راف بنانے کا طریقہ بورڈ پر سکھاتی ہوں پھر اس کے بعد پیپر پر سکھاؤں گی اب میں نے بورڈ پر آپ کو اس کا راف بنانے کا طریقہ سکھاؤں گے سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے اپنی ٹوٹل لمبائی لینی ہے یہ دیکھیں میں نے ٹوٹل لمبائی لینی ہے ایسے میں نے اس کی ٹوٹل لمبائی لینی جیسے میں ٹوٹل لمبائی کتنی تھی 38.3 cm 38.3 cm یہ ہماری کیا ہے ٹوٹل لمبائی ہے اب یہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں اے ٹو بی جو ہماری اے ٹو بی ہے وہ کیا ہے 38.3 cm اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اے سے سی تک ہم نے جو لمبائی لینی ہے اس کے بعد میں نے اے ٹو سی لینی ہے وہ کیا ہے سیونٹین پوائنٹ نائن سی ہے یہاں سے میں کیا کروں گی سیونٹین پوائنٹ نائن سیاں پہ نشان لگاؤں گے یہاں سے سیونٹین پوائنٹ نائن سی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اپنا کیا نشان لگایا ہے باڈی کی لمبائی کا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اپنے شولڈر کی لمبائی لینی ہے اے ٹو یہ دیکھ سکتی ہے جب میں نے اپنے شولڈر کی لمبائی لینی ہے وہ میری کتنی ہے ٹین پوائنٹ ٹو سی اے یہاں سے میں کتنی ہوں گی 10.2 سیم یہاں سے یہ 10.2 سیم ایسے لمبائی لوں گے اس کے بعد میں نے اپنی گہرائی لینی ہے جو میری ہے 11.5 وہ میری کہہ ہے موڈے کی لمبائی یہاں سے یہاں تک میں لوں گے 11.5 جو اسے میں نے اوپر سے لی ہے اپنی شولڈر کی وہ میں نے لی ہے 10.2 سیم اور جو میں نے یہاں سے یہاں تک اس کی لمبائی لی ہے موڈے کی وہ لمبائی ہے وہ گہرائی شارعہ ہے 5 سیم اب جتنی میں نے اوپر نشان لگایا تھا سیم اسی طرح میں نے نیچے لگا لینا ہے 10.2 پر یہ ایسے اب میں نے کیا کرنا ہے یہ لائن اپس میں ملا لینا ہے یہاں سے یہ یہ لائن اسے ایسے ملا لینا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اپنی چسٹ لائن کا نشان لگانا ہے یہ اپنی چسٹ لائن کا نشان لگانا ہے یہاں سے جیسے میں چسٹ لائن تیار ہے 14.1 سیم یہاں سے میں ایک فرزی لائن نگا رہتی ہوں یہاں سے میں نے 14.1 سیم پر میں نے ایک نشان لگا لیا ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بتاتے ہیں جو ہماری مولڈر کی شیپ بنتی ہے وہ کچھ سے بنتی ہے چسٹ لائن بلاس کندے کی لمبائی ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کی شیپ دینے کے لئے 1.3 سیم نیچے کی طرف یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں سے آگے یہاں سے ہم نے 1.3 سیم لیا اب یہاں سے آگے کی طرف 0.6 یہاں سے 0.6 لیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کی گلے کی گہرائی بنانی جو میری گہرائی اس کی جو گہرائی تھی وہ میں نے آپ کو بتانا ہے تو میری کتنی ہے 4.4 سیم یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے اوپر کی طرف شیپ دینے کے لئے کیا کرنا ہے 1.3 پہ ایک ایسے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے 1.3 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہماری کتن دی 4.4 یہ ہماری 1.3 ٹھیک ہے اب جون سے یہ لائن ہے اس لائن کو اس لائن سے اپس میں ایسے ملا دینا ہے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے یہ ہم نے اسے ایسے ملا دینا ہے اب میں نے dot کیا کرنا ہے اپنی شیپ بنانی ہے میں کیا کروں گی اس پوری لائن کا half کر کے میں پہلے اس کو اس کے ساتھ ملاوں گی پھر میں اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ ایسے ملا دوں گی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ اس سے ایسے شیئر بنا دوں گی ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کو سمجھا گیا اب میں نے کیا کرنا ہے بیک گلے کی گہرائی لینی ہے وہ میری کیا ہے 2.6 یہاں سے 2.6 ہے اور جو میری فرین گلے کی گہرائی ہے وہ میری کیا ہے 6.4 یہاں سے میری 6.4 ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کی گلائی ایسے کر کے اس کی گلائی آپس میں اسے ہمارے بیک گلے کی اسی لائن سے ہم نے فرین گلے کی ایسے شیئر بنا دنی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے فرین گلے ہے اور یہ ہمارا بیک گلہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہماری تھی چیسٹ لائن 14.1 سی ہیں اب میں نے کمر لائن لینے یہ ہماری جو سی یہ 17.9 تھی یہاں سے میں ایک فرضی لائن لگا لیتی ہوں جتنا ہمارا اوپر تھا 14.1 یہاں سے میں نے 14.1 لیا یہاں سے میں نے ایک ایسے لائن لگا لی اب میں نے کیا کرنے ہے اپنی کمر کی دینی ہے بچوں کے کمر کی شیئر بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے 1.3 اندر کی طرف یہاں سے 1.3 لیا اب میں نے کیا کرنے ہے اس سے ایسے شیئر دے دنی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری کیا ہے کمر کی شیئر ہو گیا اب میں آپ کو فریر اب میں اپنی ویڈز دیکھوں گی جیسے میں نے 12.5 ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی زیادہ سے زیادہ ہم 3 گناہ بھی لے سکتے ہیں اور کم سے کام ہم 2 گناہ بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ فریر بنانا چاہتی ہیں اس حساب سے جاتے ہیں جیسے میں یہاں پر 12.5 منٹی پلائے بائی 2 سے میں کروں گی ٹھیک ہے تو میرا آئے گا 25 ٹھیک ہے گینے کی میں اپنی ویڈز اس کی 25 لوں گا یہاں پر یہاں پہ ہمیں یہاں سے میں نے ایسے 25 اس کی ویڈز لی ہے اس کی ایسے ٹھیک ہے اور اوپر سے بھی میں نے سیم ایسے ہی لی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اسی آپس میں ملا لینا ہے یہ ایسے ٹھیک ہے یہ میری ہے 25 سی ایم اور یہاں سے بھی میری یہ ٹوٹل جو ہے 25 سی ایم ہے ٹھیک ہے اور جو ہماری فراک ریڈی ہوتی ہے وہ ہماری اس طرح ریڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہماری ایسے فریرز آ جاتی ہے سونٹ سا جاتی ہے اب نیچے سے میں آپ کو اس کی شیف بنانے کا طریقہ سمجھاؤں گے سب سے پہلے میں نے اس کو نیچے کی طرف 1.3 لینا ہے 1.3 سی ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے اوپر کی طرف 0.6 لینا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کی گلائی لینی ہے یہ دیکھیں اس کی ایسے یہاں سے اس کی شیف بنانی ہے یہاں تک تمہیں سٹریٹ ہے اس کے بعد میں نے اس کی یہاں سے ایسے شیف دے دنی ہے یہاں سے میری 1.3 ہے سی ایم یہاں سے میری 0.6 ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو میں آپ کو باڈی فراغ کی بہت اچھا سمجھ جاگی ہوگی اب میں آپ کو پیٹرم بنا کے اس کا پیپر پر سکھوں گی آپ کو کوئی کنفیوزن ہوگی انشاءاللہ اس پر دور ہو جائے گی اب رافٹنگ میں ہمیں انشاءاللہ ضرورت ہوگی اس میں آپ کو چاہیے براون پیپر اگر آپ کے پاس براون پیپر نہیں ہے آپ اپنا نیوز پیپر ہوگا یا کوئی بھی آپ کے پاس پیپر آپ اس پر بنا سکتی ہیں اس کی رواب آپ کو انشاءاللہ آپ کو سکیل چاہیے آپ کو پینسل چاہیے اور آپ کو پیپر کٹنگ انشاء چاہیے اب میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنا اب میں نے پیپر کو کیا کرنا ہے اسے دبل فول کر لینا ہے یہ میرا پیپر ہے اس کو میں نے دبل فول کر لینا ہے ہمارا جو براون پیپر ہوتا ہے اس میں ایک چیز نور کرنی ہوتی ہے ہم جو ڈرافٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ ہم نے خودری سائٹ پہ کرنی ہوتی ہے ایک اس کی ہوتی ہے روکنی سائٹ اس سائٹ پہ ڈرافٹنگ نہیں کرتے اور جو ہماری دوسری سائٹ ہوتی ہے ہم اس پر ڈرافٹنگ کرتے ہیں حمی نےỗi پیپر کو دبل فول کر لینا ہے اس میں سب سے پہلے اپنی لمبائی کی نشان لگانی ہے جیسے میری ٹوٹل لمبائی تھی 38.3 cm 38.3 cm سب سے پہلے میں اوپر سے ایک فرضی لائن لگاؤں گی یہ میں نے اس کی فرضی لائن لگا لیا میں نے اب اس کی لمبائی لینی ہے میں جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے 38.3 cm یہاں سے میں اس کی 38.3 length لیے 38.3 cm اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اپنی half cross back لینا ہے وہ میری ہے 10.2 cm یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے 10.2 cm پہ نشان مار کرنا ہے 10.2 اور جو میری اس کی لمبائی ہے وہ میری کتنی ہے 11.5 cm 11.5 cm اب جتنا میں نے اوپر لیا ہے اسی طرح میں نے نیچے بھی ایک نشان لگا لینا ہے 10.2 پہ یہ 10.2 پہ ایک نشان لگا لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے ادھر سے بھی اتنی ہی لمبائی لینے جتنی میں نے یہاں سے لی ہے 11.5 یہاں سے بھی 11.5 پہ ایک نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس لائن کو اس لائن سے ملا لینا ہے یہ ایسے 10.2 پہ رکھتے ہوئے اس لائن کو اس لائن سے ایسے ملا دینا ہے اب اس لائن کو اس لائن سے ملا دینا ہے یہ ایسے ٹھیک ہے یہ میں نے کتنی لیا ہے یہاں سے بھی نیچے سے بھی 10.2 لی ہے اس کی بعد میں آگے کی طرف ایک فرضی لائن لگا لوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے فرضی لائن ویسے لگا لی ہے اب میں نے یہاں سے اپنی چسپ لائن لینی ہے جیسے میں چسپ لائن تیار ہے 14.1 cm یہاں سے میں نے 14.1 cm پہ لے لیے 14.1 cm اب میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کی کندے کی شیب نہ لیے یہاں سے میں نے 1.3 نیچے کی طرف لینا ہے یہاں سے یہاں تک 1.3 یہ میں نے کتنی لیے ہے 1.3 اب میں نے کیا کرنا ہے جو یہ نشان لگایا ہے اس سے آگے کی طرف 0.6 لینا ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں سے اپنے گلے کی اپنی چورائی لینی ہے 4.4 cm اس کے بعد میں نے اوپر کی طرف یہاں سے 1.3 شیب کے لیے لینا ہے یہاں سے یہاں تک اب میں نے کیا کرنا ہے جو یہ نشان لگائی ہیں ان نشانوں کو آپس میں ملا لینا ہے یہ اس نیچے یہ ہمارے کیا ہے گندے کی شیب بنی ہے 1.3 میں نے یہاں سے لیا ٹھیک ہے یہاں سے میں نے آگے کی طرف جو لیا ہے 0.6 لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اپنے گلے کی گہرائی لینی ہے اور فرن کلے کی یہاں سے نبائی لینی ہے جیسے میرے گلے کی گہرائی ہے 2.6 cm یہاں تک میں 2.6 cm لوں گی 2.6 اب میں نے کیا کرنا ہے اپنے فرنگ قلے کی لینی ہے جیسے میرے فرینڈ گلے کے 6.4 میں نے یہاں سے اس کورنر سے اس کورنر سے 6.4 لینے ہے اب میں نے کیا کرنا ہے ان کی گلائیں آپس میں ملا لینی ہے جب بھی آپ اپنے گلائی بنائیں پینسل سے بنائیں تاکہ اگر آپ کی کمی پیشی ہوگی تو کیا ہوگا پینسل سے ریموف کر کے آپ اگین اسے بنا سکتی ہیں اب اسی لائن سے میں نے اپنے فرینڈ گلے کی شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اسی ایسے اس کی شیپ دینی ہے اب میں اسی مارکل سے اسے ڈرک کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو ٹھیک نظر ہے یہاں سے پھر میں نے اسی لائن سے ہم نے اس کی شیپ دینی ہے یہ ایسے اب میں نے اپنے کندے کی شیپ دینی ہے اس لائن کا میں نے ہاف کر لینا ہے جیسے میری 11.5 تھی ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے 11.5 کا ہاف کر لینا ہے اب میں نے یہاں تک میں نے کیا کرنا ہے سیدھے لائن لگانی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کی گلائی بنانی ہے پہلے میں کیا کروں گی اپنی پینسل سے اس کی شیپ دوں گی یہ ایسے تاکہ اگر میری کوئی کمی پیشی ہوگی وہ میری پینسل سے ریموو ہو جائے گی یہ ایسے یہ میں نے اپنے کندے کی شیپ دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اپنی باڈی کی لمبائی کا نشان لگانا ہے میری باڈی کی لمبائی تھی 17.9 سی ہیں ٹھیک ہے میں 17.9 سی ہیں پہ ایک نشان لگاؤں گی اس نشان کو میں ایسے سیدھا ایک فرسلی لائن لگاؤں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جتنا میں نے 14.1 شولڈر اوپر لیا تھا یہاں سے میں 14.1 سی ہم لوں گی ٹھیک ہے یہاں سے جتنا یہ ہے اتنا ہی میں نے یہ لیا ہے یہ ایسے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جو میں نے یہ لائن لگا ہے اسے اندر کی ریف کمڑ کی شیپ دینے کے لیے 1.3 اندر کی طرف لے دینا ہے 1.3 جو اوپر چیسٹ کی شیپ تھی ہم نے اس کو اس لائن سے ایسے ملا لینا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے نیچے اپنے فریل کیل لمبائی لینی ہے جیسے یہ ہماری تیار ہے 12.5 اب اس ایسے منٹیپلائی کر سکتے ہیں جیسے میری 12.5 جہاں سے میری کمر ویس میں نے میرے کی تھی 12.5 سی ایم پرنوی تھی ٹھیک ہے میں نے 12.5 پرنٹیپلائی بائی 2 کیس ایکوال تو میرا کیا ہوا 25 سی ایم بنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا فریل اپ تھی انہاں بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے منٹیپلائی بائی تھی کرنا ہے تو میرا کیا ہے 37.5 سی ایم زیادہ فریل اٹھ سے کیا ہوگا آپ کی چونٹس زیادہ آئیں گی آپ کی فراہویں گھیر زیادہ ہو جائے گا اور بہت اچھی رکھ گی یہاں میں 2 سے منٹیپلائی کر کے شیپ بنا رہی ہوں یہاں سے میں 25 لوں گی جو میری فریل ہوگی جو میں اس کی فریل کی اپنی چورائی لے رہی ہوں میں کیا لے رہی ہوں 25 ٹھیک ہے اتنی میں نے نیچے اوپر سے لی ہے اتنی ہی میں نیچے سے اس کی فریل کی چورائی لے رہی ہوں یہاں سے بھی میں نے سیم اتنی ہی لے لی ہے ٹھیک ہے 25 سی ایم یہاں میں لکھتی ہوں 25 سی ایم اب یہ ہماری جانسے سے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اپنی شیپ دینی ہے میں نے کیا کرنا ہے نیچے اس کی شیپ دینی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے 1.3 ٹھیک ہے 1.3 لی ہے یہاں سے 1.3 اسے ہیں اب یہاں سے میں نے اوپر کی طرف لینا ہے 0.6 ٹھیک ہے 0.6 یہاں سے اوپر کی طرف لی ہے اب میں نے اس کی شیپ دینی ہے شیپ آپ سب سے پہلے اپنی پینسل سے دیں تاکہ اگر آپ کی کوئی کمی پیشی ہو تو آپ اس سے ٹھیک کر سکیں گے اب یہاں تک میری جو لائن ہے وہ بلکل سٹریٹ ہے اور جو شیپ آئی ہے وہ میری یہاں سے ایسے ہے اب میں آپ کو مارکل سے ڈاکر سے دکھا دیتی ہوں اب میں اس کی کٹنگ کروں گے سب سے پہلے میں کیا کروں گے اپنا ایکسٹرائی پیپر اتار دوں گی جتنا بھی میں ایکسٹرائی پیپر ہوگا میں اتار دوں گی یہاں سے بھی میں اپنا ایکسٹرائی پیپر اتار دوں گی جب بھی آپ میری میٹس لکھیں درافٹ کے اندر لکھے جس سے آپ کے رمووو نہ ہو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے یہ نیچے والی جو میری فیل ہے اسے میں سیپریٹ الگ کر دوں گی اسے میں نے الگ کیا ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے نیچے سے جو یہاں سے اس کے یہاں سے اپنا اتار دیں ٹھیک ہے اب میں نے اس کے یہاں سے شیپ دینی ہے ہلکی سی گلائی میں دینی ہے یہ ہماری نیچے فیل ہے اب میں کیا کروں گی باڈی کی کٹنگ کروں گی سب سے پہلے میں اس کی یہاں سے کٹنگ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس کی جوہے شیپ کندے کی شیپ کٹنگ کروں گی یہ ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہ اپنے چیز تھی کٹنگ کرنی ہے اپنے فرنڈ گلے کو اتار لینا ہے سب سے پہلے میں نے اپنا فرنڈ گلہ اتار دینا ہے یہ ایسے اس کی کٹنگ کر دی میں نے اب میں نے کیا کرنا ہے جب اپنا فرنڈ گلہ کٹنگ کرنا ہے ایک پیپر اٹھانا ہے اس کے بعد اس کی ایسے اس کی شیپ دینی ہے ہماری بوڈی ریڈی ہے اور یہ ہماری نیچے فیلڈ ہے اس فیلڈ بھی ہم کیا ہوتے ہیں اس میں چونٹس آ جاتی ہیں یہ میں آپ کو ایسے بتا دوں اس کی ہم نے چونٹس کیسے آئیں گے یہ دیکھیں اس کو جب ہم اسے چونٹس دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی تیار بوڈی کے مطابق اسے چونٹس دیتے ہیں اس کیسے یہ ہماری فرنڈ کیسے ریڈی ہوگی امید کرتے ہوں میری آج کی ویڈیو میں آپ کو بوڈی فرنڈ کی بہت اچھے سے سمجھ جائی ہوگی اور یہ آپ کا نوپ ہے اس نوپ کے مطابق ہم نے یہ فرنڈ بنائی ہے اور اگر آپ نے ابھی دک میرے چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل سبکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل دی رہے ٹھینکیو اللہ حافظ